بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے علاقے اور وسائل کے حساب سے ان طریقوں کو آپٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو کیا کیا بتایا جائے گا سائلج کی مکمل فیزیبلیٹی ایک اکڑ کی یعنی کل خرچہ جانور سائلج کتنا کھاتے ہیں سائلج بنانے کے چار آپشن کون سے ہیں ان آکولینٹ کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اچھے سائلج کی پہچان کیا ہے سائلج کی سات دن میں تیاری کا طریقہ چلیے دوستو پہلے چار آپشن کی بات کر لیتے ہیں پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ مکعی خود لگائیں اگر آپ کی زمین مکعی کی کاشت کے قابل ہے تو ضرور لگائیں اگر آپ کی زمین اپنی نہیں ہے تو ٹھیکے پر زمین لے کر مکعی کی کاشت کا کیا خرچہ آئے گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو پائنئر کا ہائیبرٹ سیڈ آپ نے لینا ہے دس ہزار پہ فی اکڑ خرچہ سیڈ پر آئے گا بیچ کو دوائی لگانے کا خرچہ ساڑھے پانچ سو روپے فی اکڑ ہے ویسے پائنئر کے سیڈ کو دوائی لگی ہوتی ہے آپ نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں زمین کی تیاری اس کے لیے دو بوری ڈی اے پی آپ کو چاہیے آج کل کے حساب سے اٹھارہ ہزار پہ ریٹ ہے باقی حل روٹر وغیرہ کا خرچہ آپ کا پانچ ہزار پہ آ جائے گا سیڈ کو لگوانے کا خرچہ پندرہ سو اور لگوانے کے بعد سپری کیا جاتا ہے جڑی بوٹی کے لیے سات سو چالیس روپے اس کا خرچہ ہے سنڈی والی سپری ایمامیکٹن کی جاتی ہے ساڑھے پانچ سو روپے اس کا خرچہ ہے پھر تین بوری خات دینی ہوتی ہے پہلی خات تین پتے پر پھر چھ پتے پر اور پھر نو پتے پر آٹھ ہزار پہ اس خات کا خرچہ ہے اور دو بار کمپلوں میں دوائی ڈالی جاتی ہے پہلی آپ ڈالیں گے تین فٹ جب مکعی کا سائز ہو جائے گا اور دوسری جب وہ کمر کی ہائٹ پر ویسٹ ہائٹ پر پہنچ جائے گی دو ہزار پیا اس دبائی کا خرچہ ہے اور یہ جو سپری وغیرہ آپ کروائیں گے اس کی مزدوری وغیرہ کا خرچہ دو ہزار پہ ہے فی اکڑ دس سے بارہ پانی لگتے ہیں بارہ ہزار پہ ٹوٹل اس فصل کو تیار کرنے کا پانی کا خرچہ ہے اب فصل تیار ہو گئی ہے فصل تیار ہونے کے بعد ہارویسٹر سے کٹائی کا خرچہ جو ہے وہ بارہ ہزار سے چودہ ہزار پہ فی اکڑ چل رہا ہے یہ جہاں پر فصل لگی ہوتی ہے وہاں سے کارتے ہیں اور ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کے فارم پر پہنچا دیتے ہیں اگر فاصلہ ایک کلومیٹر سے بڑھ جائے گا تو یہ خرچہ بھی بڑھ جائے گا پھر جب فصل کٹ کر آپ کے فارم پر پہنچ جائے تو پریسنگ وغیرہ پر آپ کا خرچہ پانچ ہزار پہ کے قریب آئے گا اور شاپر ترپال اور مزدوری کا خرچہ دھڑ بنانے کے لیے یہ آپ کا آٹھ ہزار کے قریب ہوگا اب آپ نے استعمال کرنا ہے ان آکولینٹ اس کے بارے میں میں آگے آپ کو مکمل لیٹیل سے بتاؤں گا کوئی چیز نہیں رہ جائے گی تین ہزار پہ تقریباً فی ایکر خرچہ ہے ان آکولینٹ کا اس سے سستے والے ان آکولینٹ بھی مل جاتے ہیں اب دوستو زمین اگر آپ نے ٹھیکے پہ لی ہے تو تقریباً ساٹھ ہزار پہ سالانہ کے حساب سے آپ کو زمین کا ٹھیکہ ملے گا جس میں آپ تین فصلیں لے سکتے ہیں اب ان سارے اوپر دیئے گے خرچوں کو اگر ہم کٹھا کریں تو ایک ایکر کا خرچہ تقریباً ایک لاکھ بنے گا یہ تو ہو گیا خرچہ اب ایوریج پیداوار کم سے کم بھی اگر آئے تو پانسو منفی ایکر تک نارمل آ جاتی ہے اور جب سیلش تیار ہو جاتا ہے تو اس میں کچھ ایوپریٹیو لاسز بھی ہوتے ہیں جو تقریباً ٹین پرسنٹ دس فیصد تک سائلش جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ساری کیلکولیشن کرنے کے بعد سائلش آپ کو تقریباً ساڑھے پانچ روپے کلو گھر پر پڑے گا سب سے سستہ سائلش یہی ہوتا ہے یہ کام وہ کر سکتے ہیں جن کو کچھ زمیداری کی سمجھ ہے اگر زمین اپنی ہے تو یہ سائلش مزید سستہ ہو جائے گا اور اگر مشینری آپ کے پاس اپنی ہے یا آپ کو کسی دوست بغیرہ سے مل جاتی ہے تو یہ مزید اس کا ریٹ ڈاؤن ہو جائے گا یہ ساڑھے پانچ سے بھی سستہ پڑے گا اب بات کرتے ہیں دوسرے آپشن کی دوسرا آپشن کیا ہے آپ مکعی بغیرہ کاشت نہ کریں تیار مکعی خرید لیں مگر مکعی خریدتے ہوئے آپ نے ڈاکٹر صاحب کو ساتھ لے کے جانا ہے کیونکہ مکعی کی سٹیج دیکھنی ہوتی ہے چھلی کا سائز دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں نمی چیک کرنی ہوتی ہے محسن وغیرہ لیکن جب آپ مکعی خریدنے جائیں تو ایکڑ کا ریٹ بالکل نہیں لگانا فی من کے حساب سے ریٹ لگانا ہے آج کا ریٹ جب موسم ہوتا ہے مکعی کا تو تقریباً ایک سو ستر ایک سو اسی روپے فی من تک چل رہا ہے آپ نے وہ مکعی منوں کے حساب سے خریدنی ہے لیبر سے کٹوائیں لوڈ کروائیں چالیس روپے فی من کٹائی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا ریٹ تقریباً آج کل کے حساب سے چل رہا ہے جب فارم پر مکعی پہن جاتی ہے تو آپ چوپنگ مشین منگوائیں چوپنگ مشین والے لیبر کا پلس ڈیزل کا اور پلس مشین کا جو کرایا ہے یہ سالہ کچھ اگر ان کا خرچہ ڈالا جائے تو پینتیس سے چالیس روپے فی من چوپنگ مشین والے لے جائیں گے پھر آپ نے پریسنگ کرنی ہے دس روپے فی من آپ کا پریسنگ کا خرچہ ہے اور اسی طرح شاپر ترپال اور اناکولینٹ یہ آپ کا خرچہ ہے بائیس روپے فی من اب ٹوٹل خرچہ اگر ہم نکالیں آج کل کے حساب سے تو دو سو پاسٹھ روپے فی من ہوتا ہے اور اس میں دس فیصد اگر آپ ایوپریٹیو لاسز نکال دیں جو سائلج جو ہے خوشک ہو جاتا ہے اس کا پانی وغیرہ نکل جاتا ہے تو یہ دوستو ایک کلو سائلج آپ کو سوہ سات روپے فی کلو تقریباً گھر پڑے گا اب آتے ہیں تیسرے آپشن کی طرف آپ کسی پارٹی سے بات کر لیں مختلف علاقوں میں مختلف لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مکعی پڑی ہوتی ہے آپ مکعی چیک کریں اور اس کے اوپر کوالٹی چیک لگائیں یعنی ہمیں یہ یہ چیزیں چاہیے اس ٹائل کی چھلی ہو اس سائز کی اس میں نمی اتنی ہو موہسچر اتنا ہو یہ ساری چیزیں آپ نے کوالٹی چیک کر لینی ہے اور ساتھ ان سے گرنٹی لے لینی ہے کہ بھائی اگر یہ چیزیں ایسے پوری نہیں ہوئی تو ہم مکعی کی ٹرالی واپس بھیج دیں گے یہ ڈن کر لینا ہے اور ایک من سائلج کی قیمت تیہ کر لیں سارا کام وہ کریں گے کٹائی پریسنگ شاپر ترپال دھڑ وغیرہ تک وہ سب کچھ وہ بنا کے دیں گے پچھلے سال کا جو ریٹ چڑھا تھا وہ تھا تقریباً دھائی سو رپے فی من لیکن اس میں ان آکولینٹ آپ نے خود ڈالنا ہے جس کا خرچہ آپ کو تقریباً چھے رپے فی من پڑے گا کوالٹی خود چیک کرنی ہے اس کے اوپر آپ نے مختلف جگہوں پر مختلف سٹیجز پر اپنے چیک لگا دینے ہے اور جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ پہلے ڈیل ڈن کر لینی ہے ریٹن ایگریمنٹ کا لینا ہے کہ اگر یہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم آگے کام کو نہیں بڑھائیں گے یہ والا جو سیلج ہے جس میں ایک پارٹی اپنی مکعی کے ذریعے آپ کو سب کچھ کر کے دے گی یہ آپ کو تقریباً ساڑھے ساتھ روپے پونے آٹھ روپے ہو سکتا ہے آٹھ روپے فی کلو آپ کو گھر پڑے یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے اس میں آپ کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اور چوتھا آپشن مارکیٹ سے بنا بنایا سیلج لے لیں دوستو یہ سب سے پور آپشن ہے بیڈ آپشن ہے اس میں کوئی کوالٹی کنٹرول نہیں ہوتا دیکھیں صرف سیلج نہیں کھلانا اچھی کوالٹی کا سیلج کھلانا ہے اور اگر آپ یہ والا سیلج کا آپشن استعمال کرتے ہیں جس کو ہم بیل سیلج بھی کہتے ہیں یہ مارکیٹ سے ملتا ہے اور اچھا سیلج آپ کے نصیب میں آ جائے کسی اچھی کمپنی سے بات ہو جائے تو آپ کی قسمت برا آ جائے تو آپ کی قسمت اس کا ریٹ تقریباً آپ کو یارہ سے بارہ روپے فی کلو پڑے گا اس سے دوستو آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا یہ سب سے پور آپشن ہے چار آپشن آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیئے ہیں اب آپ انہی آپشن میں سے اپنی سہولت کے مطابق کوئی آپشن استعمال کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا سیلج کے بغیر نہ ڈیری فارمنگ کر سکتے ہیں نہ بچھرا فارمنگ کر سکتے ہیں نہ کٹا فارمنگ کر سکتے ہیں نہ کٹی فارمنگ کر سکتے ہیں اگلی چیز جانور سیلج کتنا کھاتے ہیں دوستو جو پیور بریڈ کی گائے ہیں وہ تقریباً چالیس کلو فی دن پر ڈے کے حساب سے سیلج کھا جاتی ہیں یہ میکسیمم بتا رہا ہوں جو کراس بریڈ کی گائے ہیں وہ تقریباً پینتیس کلو پر ڈے کے حساب سے سیلج کھاتی ہیں اس طرح جو بھینس بغیرہ ہے وہ تقریباً نارملی ایک موٹا سا کولیا بتا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس پچاس جانور ہیں تو آپ کو کم از کم ان پچاس جانوروں کو پالنے کے لیے پورے سال اٹھارہ ہزار دو سو پچاس من سیلج کم و بیش چاہیے یعنی اٹھارہ ہزار سے لے کر انیس ہزار من تک سیلج پچاس جانوروں کے لیے آپ کے فارم پر اویلیبل ہونا چاہیے اب چلتے ہیں ایک اور اہم چیز کی طرف جو سیلج کی تیاری میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دہاتی علاقوں میں جو سیلج بنانے کا طریقہ ہے مکہی کو کٹا اس کی چوپنگ شوپنگ کی اور اس کے بعد پریس کیا اور دھر لگا کے چالیس دن بعد سیلج دیار لیکن اس میں بہت سے پرابلمز ہیں ان پرابلمز کا حل کیا ہے اناکولینٹ اب یہ کیا ہوتے ہیں کیوں ڈالتے ہیں فائدہ کیا ہے اناکولینٹ دراصل مفید قسم کے ایسے بیکٹیریاں ہیں جو سیلج کو خراب ہونے سے گرم ہونے سے اور فنگس سے بچاتے ہیں جب روٹین میں ایک فارمر ایک اچھا سیلج بنا رہا ہے تو پھر اناکولینٹ کا اضافی خرچہ کیوں کیا جائے یہ ایک سوال ہے دوستو اسی سوال کا جواب آپ کو آگے چل کر ملے گا عام طور پر جب بھی آپ سیلج بناتے ہیں تو بنکر میں بناتے ہیں یا دھر میں اب موسمی حالات کی ورہ سے بارش کی ورہ سے اگر پانی اندر داخل ہو جاتا ہے یا شاپر کی اوپر والی تہہ پرندوں نے پھار دی یا اچھی پریسنگ نہ ہونے کی ورہ سے سیلج میں اگر ہوا رہ جائے تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ سیلج کھولنے کے بعد اوپر والی سائڈ اور سائڈوں سے دو سے چھے انچ تک جگہ کالی ہو چکی ہوتی ہے یعنی وہاں پر سیلج جو موجود ہے وہ نقابل استعمال ہو چکا ہے اس کو آپ نے پھینکنا ہے دوسرا جب سیلج کی دھڑک کو روز کھولا جاتا ہے تو ہوا اندر داخل ہوتی رہتی ہے جو کہ سیلج میں داخل ہو کر خرابی پیدا کرتی ہے اور سیلج گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کو آپ ری ہیٹنگ کہتے ہیں ایسے سیلج میں تو ہاتھ ڈالنا بھی ممکن نہیں ہوتا اتنا گرم ہو جاتا ہے اور گرم ہو کر یہ سیلج خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کو جانور شوک سے نہیں کھاتے اگر آپ ان آکولنٹ استعمال کرتے ہیں تو ایک کلو گرام سیلج پر آٹھ سے دس پیسے خرچاتا ہے لیکن سیلج لمبے عرصے تک محفوظ رہتا ہے گرم نہیں ہوتا ان آکولنٹ والا سیلج آپ اٹھالیس سے بہتر گھنٹے اگر دھر سے نکال کر باہر بھی رکھ دیں تو خراب نہیں ہوتا یعنی آپ نے دھر سے نکالا اپنی ضرورت کے مطابق صبح کا شام کا نکال لیا اگلے دن کا بھی نکال کے باہر رکھ دیا وہ سیلج خراب نہیں ہوگا اب آپ فرض کریں اگر سو فٹ لمبا اور چالیس فٹ چوڑا بنکر ہے آپ کا اور صرف اوپر والی دو انچ سیلج کی سطح خراب ہو جاتی ہے تو پندرہ سے سولہ ٹن تک سیلج خراب ہو جاتا ہے یعنی کہ ستر سے نوے ہزار پے کا نقصان ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ دس پیسے فی کلو گرام کا ان آکولنٹ پر خرچہ کر لیں تو کم از کم پچاس ہزار کا سیلج آپ بچا سکتے ہیں کم از کم دوسرا فنگس والا سیلج جو آپ جانوروں کو کھلا رہے ہیں آپ جانوروں کو بیمار کر رہے ہیں اور جانوروں کی ریپروڈکٹیوٹی کے مسائل جو آتے ہیں کہ جانور ہیٹ میں نہیں آرہا گبر نہیں ہو رہا یہ سارے اس فنگس والے سیلج کی وجہ سے ہیں جس میں ان آکولنٹ نہیں ہے دوستو پچاس گرام اور سو گرام کی پیکنگ میں یہ ان آکولنٹ ملتا ہے پاودر فارم میں ہوتا ہے پچاس گرام کو ساٹھ سے نوے لیٹر پانی میں حل کر کے اس کا سپریہ کیا جاتا ہے ایک ٹرالی آپ نے بنکر میں ڈال دی اور اوپر سپریہ کر دینا ہے اس کی پریسنگ کر دیں پھر دوسری ٹرالی ڈال کر پھر سپریہ کریں یعنی اس کا موٹا سا حساب یہ ہے کہ ایک گرام فیٹ ٹن تقریباً سپریہ کرنا ہوتا ہے دھاڑ کے اوپر سائیڈوں پر اچھے طریقے سے آپ نے سپریہ کر دینا ہے اور ساڑھے تین سے چار اکڑ کے لیے ایک پیکٹ جو پچاس گرام والا ہے وہ کافی ہوتا ہے لیکن اگر پیداوار آپ کی چار سو من فی اکڑ کے قریب قریب ہے تو پھر ساڑھے تین سے چار اکڑ کے لیے پچاس گرام کا ایک پیکٹ جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہوتا ہے اور میں نے آپ کو اس کا ریٹ بتایا ہے تقریباً تین ہزار پے روپے کا ایک پیکٹ آپ کو ملے گا اب دوستو اگلا سوال کیا سیلش سا دن میں تیار ہو سکتا ہے اگر آپ اناکولینٹ استعمال کرتے ہیں تو اس میں موجود جو ایکشن میکٹیریہ ہیں سیلش کو فوراں تیار کرتے ہیں آپ دھڑ کو اوپن کریں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ سیلش تیار ہو گیا ہے جی دوستو سمیل سرکے کی سرکہ ٹائپ ہو سرکے جیسی ہو پی ایچ میٹر سے آپ یہ چیک کریں جو چار سے ساڑھے چار کے درمیان ہو اس سے کم ہو بلکہ سیلش تھنڈا ہو اس کا مطلب ہے فرمنٹیشن مکمل ہو چکی ہے کلر گولڈن یا براؤنش ٹائپ کا ہو اگر آپ دھر سے صبح سیلش نکال کر باہر رکھ دیتے ہیں اور استعمال شام کو کرتے ہیں اور سیلش اوپن پڑا ہوا ہے تو پھر بھی ان اکولینٹ والا سیلش اٹھالیس سے بہتر گھنٹے تک خراب نہیں ہوگا یہ سب سے بہترین فائدہ ہے ڈرائی میٹر کے لاسز بھی نہیں ہوتے ہر فصل کے لیے مختلف قسم کے ان اکولینٹ آپ نے استعمال کرنے ہوتے ہیں جی ہاں ہر فصل کے لیے مختلف ان اکولینٹ دوستو مکعی کے لیے 11C33 ان اکولینٹ پائنئر کمپنی کا استعمال کر سکتے ہیں 0301 8440460 ڈاکٹر محسن صاحب پائنئر کمپنی کے نمائندے ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں 2 سے 5% تک ویسٹیج ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ ویسٹیج نہیں ہونی چاہیے لیکن ان اکولینٹ جب آپ استعمال کریں گے تو 2 سے 3 فیصد تک ڈرائی میٹر لاسز کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ سیلج گائے کے ساتھ بھینسوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی وائی بادی نہیں ہوتی بھینس کلونی کراچی میں سب سے زیادہ سیلج استعمال ہو رہا ہے یہ مسکنسپشن ہے بھینسوں کے لیے استعمال کریں بلکل فائدہ ہوگا یہ ایک غلط کنسپٹ ہے کہ اس سے وائی بادی ہو جاتی ہے دوستو یہ سیلج کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو تھی تھوڑی سی لمبی ہوگی ہے لیکن میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ میں آپ کو جتنے بھی انفارمیشن ہیں وہ ایک ہی ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں تاکہ دوستوں کا ٹائم زائے نہ ہو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کوئی کوئی کوئیسٹنز ہیں تو آپ مجھے ورسپ کر سکتے ہیں یا سب سے بہتر ہے کہ کمیٹ سیکشن میں آپ اپنے کوئیسٹنز کریں میں وہیں پہ ریپلائی کروں گا تاکہ باقی دوست بھی وہ جواب دیکھ سکیں اور ان کا فائدہ ہو اس ویڈیو کی تیاری میں میں ڈاکٹر مزمل حسین صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ ان کی انفارمیشن کی ورہ سے ہم اتنی کمپریہنسف قسم کی ویڈیوز بنانے میں کامیاب ہوئے امید ہے آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لازمان شیئر کریں تاکہ مزید دوستوں کا بھی اس میں فائدہ ہو سکے اور جو ہمارے کسان بھائی ہیں وہ سیلج کی طرف جائیں خاص طور پر جس طرح آج کل سردیوں کا موسم ہے اور جانوں کو پالنا اور ان کے لئے خوراک کا بندوبست کرنا بہت مشکل ہے تو سیلج بہتری نابشن ہے اگری ویڈیو تک اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ